السلام علیکم آسیم صاحب کیا حال ہیں آپ کے بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں آسیم صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں ویلکم کہا آپ نے ہمیں انوائٹ کیا تو آسیم صاحب سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کی کولیفیکیشن کیا ہے میں نے ایم کم ماسٹر این فائننس کیا 2008-10 آپ نے ایم کم کیا ماسٹرس کی مطلب کے این فائننس آپ نے کیا اسلامی یونیورسٹی بہاول پر سے آپ نے کیا اچھا اس کے بعد آپ نے کوئی جوب کی جوب تو اگر آپ جوب کا ہے تو وہ کہلے انٹرنشپ ہی لیں گے جوب میں نے کچھ مارکیٹنگ کا میں نے سکارٹ میں پڑا وہ بھی بزنس پوائنٹ آف دیو سے لیا مطلب کہ وہ لرننگ پوائنٹ آف دیو سے نہیں تھا میرا شروع سے یہ بلکہ بھائی آگے انٹرسٹ تھا آپ انٹرسٹ تھا بزنس پوائنٹ آف دیو سے اس کے لئے میں نے کچھ مارکیٹنگ کی پہلے بہن سے سٹارٹ کیا اور پھر میں نے ایلنور کا ایک پروژیک ایزی پیسہ گا اس میں آزے گرانڈ آف دیو سے شرائنٹ آف دیا اور پھر الحمدللہ پچھونٹی تھی بزنس میں ہمارا یہ سپیر پارٹس میں تو ایک سپلائی چین سے سٹارٹ کیا جو سپیر پارٹس میں اس سے کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو پرکٹیکلی مطلب پروفیشنلی اس فیلڈ میں آئے ہوئے 2010 میں آپ نے مسترس کیا تو اس کے بعد ایک ڈیٹھ سال آپ نے وہ انٹرنشپ اور وہ جوب آپ نے کی اس کے بعد سے آپ یہاں پہ ہیں بلکل میں اگر فیکٹیکلی اور آپ کہیں گے بلکل اگزیکٹ تو بزنس میں میں نے سپیر پارٹس میں سپیر پارٹس میں وہ تھا 2012 2012 سے آپ نے سٹارٹ کیا میں نے ایک کل کاؤنٹر سپیر پارٹس کیا اور اس کے ساتھ سپلائی چین اس کو سٹارٹ کیا اس سے سٹارٹ ہوا اچھا ابھی تک آپ کا کیا سپیرنس ہے آپ کو کیا لکھتا ہے کہ وہ جوب ٹھیک ہے یا پھر یہ جو بزنس ہے جو آپ کر رہے ہیں وہ بہتر ہے دیکھیں جوب بھی ٹھیک ہے جوب کو بھی ہم غلط نہیں کہہ سکتے اور بزنس ٹھیک ہے جوب میں بس یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا ایک جو پارٹ ہے گول ہے وہ آپ کے ملکس ہے جو اگر آپ کے ملکس نائن ٹو فائی جوب ہے اور بزنس میں یہ ہے کہ آپ کو زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے اس میں کوئی ٹائم نہیں ہے بلکہ جتنا ٹائم دیں گے وہ دیکھیں اگر آپ ٹائم دیتے ہیں جتنا بھی ٹائم دیتے ہیں وہ آپ اپنی ذات کو دے رہے ہوتے ہیں لیکن جوب جب آپ کر رہے ہوتے ہیں جتنا بھی ٹائم دیتے ہیں آپ دوسرے کی ذات کو دے رہے ہوتے ہیں اس میں جوب میں دیکھیں یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ آپ نہ ایک حالب اگر آپ مارکٹنگ میں ہیں تو آپ مارکٹنگ کر رہے ہیں جوب میں اگر آپ فائننس میں ہیں یا اکاؤنٹ ہیں یا پھر آپ کیشیر ہیں ریسپشنس ہیں تو وہ آپ اپنی جوب کا صرف اتنا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں جتنی آپ کی ڈیوٹیز اور رسپانسگلیٹیز ہیں لیکن آپ بزنس میں یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں اے ٹو زی تو یہ تھوڑا سا آپ کا لرننگ کے پوائنٹ آو ویو سے کچھ لوگ چیلنجنگ ہوتے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ چیلنجنگ ہے تو آپ بزنس میں آ جائیں اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں یا میں صرف نائن ٹو فائف اپنا ایک جو میرا کام ہے وہ بھی مانداری سے اچھے محنت سے کریں تو وہ بھی ٹھیک ہے وہ اپنی انڈسٹینڈنگ ہے اچھے یہ دیکھیں نا کہ تھوڑا سا یہ بھی تو فرق ہے ایک تو یہ ہے کہ رسک کی جب بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسک ہے اگر دس درجے ہیں تو دس درجے میں سے نو جو درجے ہیں وہ بزنس میں مطلب اپنے کاروبار میں جو ایک ہے وہ جاگ میں ایک تو یہ کہا جاتا ہے اس میں تو کوئی شیک نہیں ہے بلکل آپ باقی یہ ہے کہ جو ٹھیک ہے وہ ایک ہیڈک ہوتا ہے جو بزنس ہوتا ہے وہ سمجھ لیں کہ آپ 24 آر ایک ہیڈک ہے صحیح ہے ٹھیک ہے جاگ کے لئے یہ ہے کہ اگر آپ کی جو ڈیوٹی ہے نائن ٹو فائف ہے تو نائن ٹو فائف آپ مطلب کے ہوں گے باقی یہ جو بزنس ہے آپ اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ دو سے چار ہو سکتا ہے چار سے سولہ ہو سکتا ہے سولہ سے بتیس ہو سکتا ہے لیکن اگر جوب کی بات کرتے ہیں تو جوب میں آپ جتنا بھی لائل ہوں ٹھیک ہے ایمپلائر کے ساتھ تو دیکھیں وہ چار سے آٹھ نہیں ہو سکتا آٹھ سے سولہ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے وہ اتنی گروہت نہیں ہوتی ٹھیک ہے اگر اس کی اگر ہم بات کرتے ہیں اچھا چلالہ آسیم یہ بتائیں کہ چلیں اگر کوئی اور جو ہے ٹھیک ہے آپ کیا آپ سجیشن لینا چاہیں گے جو دوسرے ہیں کیا ان کو اپنا کام کرنا چاہیے یا ان کو اپنی جاپ کرنی چاہیے چھوٹی موٹی جاپ کر لیں اگر جاپ اور بزنس کے حوالے سے آپ میرا بیو لیں گے تو میں پھر وہی بات کروں گا کہ اگر آپ چیلنجنگ ہیں یہ بات تو فیکٹ ہے جیسے آپ نے کہا بھرکت ہے بزنس میں اور چیزیں وہ تو اس سے کوئی انکار ہے اگر آپ چیلنجنگ ہیں آپ اپنے پر اینی سیل پرسٹ ہے آپ کو وہ بھی آ جاتا ہے وقت کے ساتھ ڈیٹرمنٹ ہوں آپ کو ہی بھی ٹائل کریں اور کنسیسٹنسی بھی موسٹ امپورٹنٹ ہوتی ہے بلکل ایسے بہت سے سٹیجیز ایسے آتی ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ شاید آپ نے غلط سٹیپ دے لیا یا پھر آپ کو آپ کے فرینڈز آپ کے سوشل سرکل والے کہتے ہیں کہ آپ کیا کر دے آپ یہ کام نہ کرتے ہیں آپ وہ بہتر کر سکتے ہیں لیکن جب آپ کرنا آپ نے تو آپ دیکھیں کہ آپ کا انٹرسٹ کسی ہے اچھنا ناسیم یہ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جوب کر رہے ہوتے ہیں گورنمنٹ جوب کر رہے ہوتے ہیں یا پرائیویٹ سیکٹر میں جوب کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا یہ ہوتا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ہم بزنس کریں گے اب دیکھیں کہ سکسٹی کی ایج پہ جا کے وہ ریٹائر ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ دیکھ لیں ساٹھ سال کے بعد وہ انرجی نہیں رہتی فیزیکلی وہ ایفرٹس نہیں مطلب کہ وہ پٹ کر سکتے ہیں میرا خیال ہے کہ جو جوب یہ جو بزنس ہے اگر آپ نے بزنس ہی کرنا ہے تو پھر پچیس تیس سال کی جو عمر ہے جو ایج ہے وہ سوٹیبل ہے اس میں سٹارٹ کرنا چاہیئے کیونکہ اس ایج میں جتنی انرجی ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ سکسٹیز میں جا کے آپ نہیں کر سکتے کیا خیال ہے آپ کا سلیکٹ کریں کچھ بزنس ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں آپ کی نا دے ٹو دے انگیجمنٹ سکنی زیادہ ہوتے ہیں جیسے میں اپنے کام کی بات کرنا ہوں کہ یہ سپیر پارٹس میں اگر ہم سیڈی کے سیڈی سیونٹی بائک کا بات کریں تو اس کے بھی سیونٹ چھوٹے سپیر پارٹس ہوں اسی طرح اس میں سیڈی بان ٹو فائب ہے اور بھی بائکس آ جاتے ہیں سسوٹی ہے یا ماہا ہے تو یہ دے ٹو دے انگیجمنٹ والا تھا اور اسی طرح کچھ بزنس ایسے ہوتے ہیں جیسے کریانے کا ہے اس میں بھی آپ کو دے ٹو دے اپ ٹو دے بہت زیادہ چاہیے موبائل اچسٹیز ہیں ٹھیک ہے اسی طرح کچھ بزنس ایسے ہیں کہ آپ جیسے بائک ہے اس کی سیلز ان سروسز میں آجاتے ہیں تو جیسٹ آپ نے یونٹس اگر دس لیا ہے تو آپ کو پتہ یہ دس بائک ہے اس میں زیادہ اپٹ نہیں ہوگی تو جہاں یہ دپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس بزنس میں ہیں اگر آپ کو اس طرح کی بزنس میں ہیں جس میں آپ کو دے ٹو دے انگیج رہنا ہے اور اب ٹو دے رہنا ہے پارٹس ہیں چھوٹے چھوٹے ان کا پتہ ہو تو اس کے لئے آپ کو ارلی ایج میں اٹھ رہنا چاہیے بزنس کے لئے کیونکہ جو ریٹائرمنٹ کے بعد آپ ایسے نہیں کر سکتے ہیں اس میں اپنا اینئے کہ انرجی آپ کی وہ نہیں ہوتی ہے ایک چیز یہ بھی ہے کہ بہت سارے جو لوگ ہوتے ہیں یا جسے اپنے گھر والوں کی اگر ہم بات کر لیتے ہوتے ہیں تو دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا جو ہے جوب کرے بلکہ بارہ پندرہ ہزار کی وہ جوب کر رہا ہوتا ہے صبح سے لے کے شام تک وہ وہاں پہ رہتا ہے بارہ پندرہ ہزار جب ایک مہینہ ختم ہوتا ہے اس کے پاس آتا ہے اس کے بعد بارہ پندرہ ہزار آتا ہے اس پہ وہ گھر والے ٹھیک ہیں وہ خوش ہوتا ہے لیکن کہا ہے کہ اگر جسے چھوٹے کام ہے چھوٹے چھوٹے کام ہے نہ تو وہ بندہ جو خود ہے جب کچھ پڑھ لکھ جاتا ہے تو نہ وہ خود کرنا چاہتا ہے اور گھر والے جو ہیں وہ بھی انسلٹ فیل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اتنا پڑھ لکھ کے یہ کام کرنا ہے لیکن اگر دیکھیں کہ اگر جیسے کہ یہ ہی ہے اگر آپ اوٹو پارٹس کی بات کر رہے ہیں ایک بہت اچھا سیٹ اپ ہے جیسے ماشاءاللہ آپ لوگوں کا اچھا سیٹ اپ ہے اگر دیکھیں کہ آپ یہاں پہ کوئی بندہ رکھ لیتے ہیں کوئی ایم بی اے والا یا کوئی بی کاؤں والا لکھ لیتے ہیں اس کو پندرہ بیس ہزار لیتے ہیں تو آپ یہ دیکھ لیں اس کے گھر والے جو ہوں گے وہ خوش ہوں گے اس جوب پہ اسی سیکٹر میں رہتے ہوئے اب یہ دیکھیں لیکن اگر کوئی اپنا کام کرنا چاہتا ہے تو وہ پھر ایک تھوڑا سا ہوتا ہے ایک ٹریکٹر سا آجاتا ہے خاص کر پاکستانیوں میں وہ کہتے ہیں کہ یار اتنا پڑھ لکھتے ہیں آپ نے یہی کام کرنا تھا یا اپنا کام کرنا تھا یا جوب رہتے رہے تو میرے کے لئے یہ ترینڈ ہے وہ بھی ختم ہونا چاہیے پرموٹ کرنا چاہیے اپنے کام کو بلکل ایسے آپ صحیح کہہ رہے ہیں اصل میں جب کوئی سٹوڈنٹ پاس آون ہوتا ہے تو اگر دیکھا جائے تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی فیملی میں زیادہ جو آپ کے سربراہ ہیں جو جوب کرتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں جو زیادہ تر جوب کرتے ہیں جن کے والدین بھائی یا فیملی میں وہ ٹرینڈ ہوتا ہے وہ اپنے چھوٹوں کو بھی پریفر کرتے ہیں کہ وہ اس جوب میں جائے ٹھیک ہے اور جو بزنس میں ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہے وہ پارک کے بزنس میں آ جائے اس طرح کی ٹرینڈ ہے یعنی کہ ہمارا کلچر ہے اور جہاں تک بات ہے آپ کہتے ہیں کہ ایم بی اے کر کے اور کوئی سٹوڈنٹ فوراں بزنس میں آ جائے تو وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے جس میں وہ چل رہا ہوتا ہے اور اس کا انٹرسٹ کہ ہے سب سے بڑی بات کہ وہ کیا چاہتا ہے آپ دیکھیں کہ بزنس میں فائننس کی بھی اتنی ضرورت نہیں ہوتی اس کے لیے سب سے جو بیسک ہے اگر کوئی کہ سٹوڈنٹ بزنس میں آنا چاہتا ہے پاس آوٹ ہونے کے بعد تو انیشلی جو ہے سٹیپ با سٹیپ اپنی سکلز کو پہلے اپروف کرے چاہے وہ جاپ میں ہیں چاہے وہ بزنس میں ہیں بیسکلی آپ کی سکلز کاؤنٹ ہوتی ہیں چاہے آپ جاپ کر رہے ہیں چاہے بزنس جاپ میں بھی ایسے آپ جس جازی نیشن پہ ہوں گے اور اگر آپ اس میں اچھا پرفارم کرنا ہے تو اس میں آپ کو پرموشن ملے گی تو بیسک یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کتنا سکل فل کر کے اپ ٹو ڈیٹ کر لیتا ہے کہ آپ اس جاپ کی نویت پر پورا آ جائیں اور آپ اس کو اچھے سے کر لیں سرے یاسم دیکھیں مان لیا ٹھیک ہے وہاں پہ پرموشن ہے جاپ میں ٹھیک ہے لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ جتنی بھی سٹرگل کرنے آپ پرموڈ ہو جاتے ہیں آپ پرموڈ ہوتے ہیں آپ ایم ڈی بن جاتے ہیں آپ صحیح ہو بن جاتے ہیں ٹھیک ہے اورنر نہیں بنتے ٹھیک ہے اس سے ذرا نیچے ہی رہتے ہیں تو وہ جاپ گئی اور وہ جو ارنی گوڑی ہوتی ہے وہ زیرو ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ایٹ ڈی اینڈ کیا ہوتا ہے جو پیچھے بچنے والے ہوتے ہیں جس کے فیملی ممبر ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن جو اپنا کام ہوتا ہے اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر کیونکہ ایک نہ ایک دن رخصت تو ہونا ہی ہے دنیا سے ٹھیک ہے جیسے رخصت ہوتے ہیں تو اس کے بعد وہ جو سیٹ اپ ہوگا اگلے سنبھال سکتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے کہ اس کو بہتر کریں یا پھر اس کو خراب کرلیں برباد کرلیں وہ ایک الگ چیز ہے ٹھیک ہے اگر ان میں سکلز ہوں گی تو اس کو بہتر کرلیں گے بلکہ بہترین کرلیں گے اگر سکلز نہیں ہوں گی تو پھر بھی اتنا جلدی وہ چیز ختم نہیں ہوگی یہ اپنے کام کا یہ فائدہ تو ہے ٹھیک ہے باقی یہ ہے کہ جاب کرنی چاہیے لیکن جاب جو ہے وہ صرف ارننگ پوائنٹ اپیو سے نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے لگننگ پوائنٹ اپیو سے کرنی چاہیے آپ سیکھیں جاب کرتے ہوئے آپ بہت سی چیزیں پبلک ڈیلنگ میں آپ سیکھتے ہیں جب پبلک کو آپ ڈیل کرتے ہیں تو سیکھنے کے بعد جیسے ہی مناسب لگیں اگر آپ اپنا کام کرنا چاہتے ہیں تو بہت زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے میرا یہ مشورہ بسے ہے بھگی ہے کہ آپ کا بہت اچھا سٹیپ ہے بلکہ آپ کے بھائیوں نے آپ کو انکرج کیا آپ کو یہاں پہ اپلائز کیا اگر آپ بھی جاب کی چکر میں رہتے ہیں تو دیکھیں انمپلائیمنٹ میں ایک کا اضافہ ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ اپنا کام کر رہے ہیں تو چلیں جہاں پہ لاکھوں ہوں گے ٹھیک ہے انمپلائیڈ ہوں گے چلیں ان میں ایک کمی تو ہو گئی ٹھیک ہے اور ایک اور زبرز جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا کام کر رہے ہیں آپ اپنے ساتھ ساتھ اور بہت سے لوگوں کو روزگار دے رہے ہیں یہ بھی تو ایک اچھی چیز ہے نا اپنے کام کی ٹھیک ہے بہت بہت زبرز مطلب کے ہیں prospects اگر اپنے کام کے دیکھے جائیں تو باقی یہ ہے کہ finally 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 مجھے صرف یہ بتا دیں کہ کیا آپ satisfied fully motivated ہیں اپنے کام سے الحمدللہ ماشاءاللہ اور الحمدللہ ہی کہنا چاہیے ٹھیک ہے اللہ جس حال میں رکھے اس کو الحمدللہ ہی کہنا چاہیے اور آپ کو دیکھ کے ماشاءاللہ جب ان کو اپنا کام کرتے ہوئے اور خاص کر پڑھنے لکھنے کے بعد جب دیکھتے ہیں جب کسٹمر آتا ہے تو ان سے اچھے انداز میں بات کرتے ہیں کسٹمرز کو اچھے سے ڈیل کرتے ہیں ٹھیک ہے جہاں جہاں پہ بھی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ کو اگر پوزیٹیو اٹیٹیوٹ سے آگے بڑھیں گے تو آپ کے میں سمجھتا ہوں کہ اس آج کل کے زمانے میں آپ زیادہ کم ٹائم میں سکسیسپول یا پروگرس کریں بلکل کنسسٹنسی پوزیٹیوٹ یہ چند چیزیں اگر ان کو فالو کیا جائے تو راستے آسان ہو سکتے ہیں اور منزلوں کو پایا جا سکتے ہیں اچھا آسن یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی اپنا بزنس کرنا چاہتا ہے آٹو پارٹس کے حوالے سے تو کیا خیال ہے اس کو انتظار کرنا چاہیے کہ جب اس کے پاس ملین بلینز آئیں گے تو وہ تب ہی بزنس کو سٹارٹ کریں اور فوراں کر دینا چاہیے یا پہلے تھوڑا سا کہیں سے لرن کرنا چاہیے کہیں پھر ٹائم گزارے کہیں پھر سکھے اور اس کے بعد اپنا بزنس سٹارٹ کریں آپ کا کیا پوائنٹ اپ ڈیو ہے آسن اس پہ نا بیسیکلی ہم کوئی بھی پروڈیکٹ پہ کام کرتے ہیں کوئی بھی کام سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے اس کے بارے میں جاننا وہ ضروری ہے کہ اگر آپ پارٹس میں ہی ایک کوئی پروڈکٹ سیل کر رہے ہو آپ کو پروڈکٹ پہ ہی نہیں پتا کہ میں نے کیا سیل کرنا ہے تو آپ کے پاس اگر فائننس بھی ہوں تو آپ اس کو کیسے مارکر میں سیل کرنا ہے اس کا اور کیا چیز آپ کے پاس ہے آپ کسی کو کیسے بتائیں گے تو اس کے لئے میں یہ ریکمینٹ کروں گا کہ اگر سپیر پارٹس میں آنا ہے تو اس کی پروڈیکٹ لائن بہت زیادہ ہے موٹر بائک کے سپیر پارٹس تو آپ جیسے کئی انٹرنشپ کرتے ہیں کئی سٹیڈی کے بعد آپ سیکھتے ہیں اسی طرح آپ سیٹ اپ پہ بزنس سیٹ اپ پہ کچھ ٹائم لگا ہے وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے تین ماہ میں آپ لرننگ کریں سمجھتے ہیں کہ تین ماہ میں کر لیں گے سکس منت میں کر لیتے ہیں لگ جاتا ہے تو آپ پہلے سکل فل کریں اپنے آپ کو پھر آپ کو ہی اپنا انیشلی سٹیپ نے کسی بھی بزنس تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک کلچر مارکیٹ کا کلچر کا آئیڈیا ہو جاتا ہے پھر آپ بیشک کم انویسمنٹ سے سٹیپ بائی سٹیپ جب آپ سکل فل ہو تو آپ اس کو سٹیپ بائی سٹیپ اس میں ایڈ اپ کرتے جائے اور اس کو گروہ کرتے جائے انشاءاللہ اللہ پاک برکت ڈالنے والا ہے آپ کوئی بھی بزنس کریں تو اس کے لئے یہ ہے کہ آپ کا سب سے پہلے ریٹرمنٹ ہونا اور انترسٹ ہونا اس کے لئے بہت ضروری ہے بلکل بہت اچھا بہت اچھی بات بہت اچھی بات کی ہے اچھا آسی میں ایک چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کام یا بزنسمنٹ اس کے لئے بہت زیادہ ضروری کیا چیزیں ہیں اس کے لئے سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نیت بہت کاؤنٹ ہوتی ہے نیت پہ ہے تو آپ بڑے امانداری کے ساتھ کوئی بھی سٹیپ لیں تو امانداری کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ اس میں کسی بھی کام میں آئیں چاہے آپ جوپ میں ہیں چاہے آپ بزنس میں ہیں اس کے بعد اللہ پہ ٹرسٹ ہو آپ کا دروسہ اعتماد یقین ہو کے انشاءاللہ پھر اس کے بعد اپنے ہاتھ پہ اپنی سکلز پہ آپ کو خود اعتمادی ہو سلف کانفیڈنس ہو اور پھر آپ اسی طرح جب آپ وہ اچھے نیت کے ساتھ اور ریگولارٹی کے ساتھ ایک کام میں مستقل مزاجی کے ساتھ چلیں گے اور اس میں نیت بھی اچھی ہوگی اس میں آپ کا یقین بھی اللہ پہ ہوگا اس میں آپ کو سلف کانفیڈنس بھی ہوگا اور آپ ہارٹ برکنگ بھی ہوں گے تو انشاءاللہ آپ بھی کہلیں کہ کام کریں وہ نہیں ہو سکتے نا کام نہیں ہو سکتے نا کام نہیں ہو سکتے بڑے اچھے سے آپ نے اس کو الائبوریٹ کی ہے جو بھی کام کریں اسے نیک نیتی کے ساتھ اور سنسیرٹی کے ساتھ اگر آپ کسٹمر سویسز میں ہیں آپ اپنے کسٹمر کو بڑے امانداری کے ساتھ ہر چیز کا جو ہے جیسے ناپ تول میں خیال رکھیں اس کے مہریکس چیز جو آپ بیچ رہے ہیں اس کے فیچرز کے حوالے سے اچھا جائب کریں اور اس کو صحیح انفرمیشن دیں اور جب آپ صحیح انفرمیشن دیں گے آپ فیر ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کی گروپ میں کوئی راہیں کہلیں کہ کمی نہیں ہو سکتے آپ سکسکسفل ہوں گے بالکل ایسی بات ہے لیکن میری سمجھ میں جو چیزیں آتی ہیں اگر آپ پاکستان میں بزنس کرنا ہے تو دو چیزیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کا خون سفید ہونا چاہیے ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ کی جو آنکھیں جو آنکھیں نارمل ہوتی ہیں اس سے اوپر مطلب ماتھے پر ہونی چاہیے اگر یہ دو چیزیں آپ کے پاس ہیں میرے خیال ہے کہ آپ سکسیسفل بزنسمن ہو سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا لگا آسیم آپ سے ملاقات کر کے ٹھیک ہے جی اور ہمارے ہمیں دعاوں میں یاد رکھیے گا ٹھیک ہے جی باقی یہ ہے کہ آج ہمارے مہمان رحیمیار خان بزنس کمیونٹی پیج پیج جو تھے وہ آسیم صحیح صاحب تھے ماسٹرز کیا انہوں نے فینانس میں بہاولپور یونیورسٹی سے ان سے مل کے اچھا لگا آسیم صاحب دعاوں میں یاد رکھیے گا بہت شکریہ اللہ حافظ